سوال کرنے کسی والا ہو نہیں ہے جب تک میں اپنے پروسسس کمپلیٹ نہ کر دوں ٹھیک ہے بلال اوکے میں پا بلیک سکرین آرہی ہے سب کے پاس اسکرین بلال کے شو ہو رہی ہے یا بلیک سکرین آرہی ہے بلال چاردری has started سکرین شیئرن بلال کی انٹرنیٹ سپیٹ کا مسئلہ رہا ہے میرے پاس رن کر اگر آپ کہتے ہیں تو میں شیئر کر دیتا ہوں بلال تو کیا ہاں کوئی اور شیئر کوئی اور شیئر کر لے آہ میں شیئر کر دیتا ہوں بلال سٹاپ کرنے سکرین کو آہ 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 سب آہ 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 میری سکین شیئر ہو رہی ہے نہیں بھی میری نہیں کامرہ نے شیئر کریں ٹھیکی کامرہ آپ کی سکین شیئر ہو رہی ہے اچھا اب دیکھیں آپ انٹریسنس دیکھیں پرنٹ کے فنکشن آیا دبل کوٹ کو بیٹھائیں دلائی بلکہ کامرہ آپ یہاں پر بیکٹ اوپن کریں اور شفت کے ساتھ تاب دبائیں شفت کے ساتھ نہیں آرہا کنٹرول کے ساتھ اسپیس دبائیں اچھا یہاں پر دیکھیں دو یوانٹو بھی انسٹرل ایکسٹینشن ابھی آپ کی پائی تھان کی نا دیکھیں انسٹالیشن کے نیچے آپشن آرہا ہے اس کو انسٹالل گرہ اچھا اب جیسے ایکسل میں ہوتا ہے نا دوستو کہ ہر چیز کی آپ اکوال لگاتے ہیں اس لکھتے ہیں تو اس سے جتنے فنکشن ہوتا ان کے لسٹ آ جاتی ہے اچھا لسٹ کے ساتھ اس فنکشن میں کیا کیا جیزے پاس کرنے وہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ ایسے یوز کرنے وہ بھی آپ کو بتاتا ہے اسے ہم کہتا ہے انٹالیسنس تو جیسے ہی میں ویجویل اسٹوڈیو کوڈ کے اوپر کام کرتا ہوں تو آپ کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کنسول کے اندر یا آپ کی جو کوڈ لکھتے وقت آپ کا کو پاہ یعنی کمپائلر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کو آپ کا کوڈر کہہ سکتے ہیں وہ آپ کی مدد کرتا ہے تیکھیں تو وہ آپ کی مدد کیا کر رہا ہے وہ آپ کی مدد یہی کر رہا ہے کہ یہ فنکشن ہے اس فنکشن کو ایسا استعمال کرتے ہیں اس کی یہ یہ چیزیں ہیں یہ یہ چیزیں ہیں تو وہ ساری چیز آپ کو یہاں مل جاتی ہے تو یہ تیسر طریقہ ہم سیکھتے ہیں جی بلال یہ جیسے ہی ہو جائے تو آپ جب آپ کوڈ لکھیں گے تو آپ کی ساری کے ساری جو چیزیں وہ خود با خود آپ کو ملتی جائیں گے یہ شو کر رہا ہے میرے انسٹار ہے یہ آنٹر میرے انسٹار ہو رہا ہے ٹھیک ہے آج اگ میں اپنی سکین شیئر کرتا ہے ٹھیک ہے جلال پیٹر لوڈ بکتے بھی تو ہو رہا ہے پائیٹھن جو ہے یہ کمپائیلر یوز کرتا ہے یا انٹرپیٹر کرتا ہے اب ہی نہیں بات کرو ہی سب کیوس کرتا ہے پائیٹھن تو لینگویج ہے وہ چلتی ہے آئی ڈ کوئی بھی استعمال کریں آچہ بھی دوسر ایک یہ ہو گیا پہلا طریقہ کہ آپ نے فائل بنائیں فائل بنائیں بلکل بلکل نہیں ابھی بھی اٹھارا پرسن ہے اور ایک گھنٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے دے رہا نہیں سترہ منٹ دے گا تو سترہ منٹ یا اٹھارہ منٹ میں چلا سکتا ہے ٹھیک ہے بس یہ لاس والا ٹاپک میں کروا دوں اس کے بعد ہم اس کو آئند کریں گے ٹھیک ہے تو اپنا بھی ہم ٹائم کے ساتھ نہیں ہوتے صحیح ہے اچھا تو اب ہم کیا کر رہے ہیں وہی والا کام پہلے بلکل سین پہ کیا آپ نے فائل بنایا ناٹ پیٹ پر ایڈک کیا اس کو چلایا پھر آپ نے وہی فائل بنایا اس کو اپنے ویس کوٹ پر خلال اس کے اوپر چلا لی اس کو میں اسپائیڈر پر چلا سکتا ہوں میں اس کو لائک لائک دوسرے جو بھی ہمارے پائی انٹیلیسنس سوفٹریڈ ہیں پائی چاہ میں اس پر چلا سکتا ہوں تو اب کوئی سب انٹیلیسنس جو آپ کی آئیڈیا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم ڈیٹا سائنس میں جو سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کا نام ہے جوپیٹر ناٹ بک ٹھیک ہے تو جہاں بھی آپ کو جوپیٹر ناٹ بک بنانی ہے وہاں ہی پہ آپ رائٹ کلک کر کے جیسے آپ نے او سی ایم ڈی کیا تک بلیک سکین پہ آئے تھے اور یہاں پہ لکھیں گے آپ جوپیٹر ج ایو پی وی اس پیلنگ زیادہ جی ایو پی وی ٹی ایار ایس پیس این او ٹی بی ڈی 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 ڈابلو کے بک جوپیٹر ناٹ بک جیسی آپ جی پیٹر ناٹ بک کھولتے ہیں تو یہ آپ کا براؤزر بیس ایک انٹیلیسنس سوفٹریڈ کھل جاتا ہے اور یہاں پہ جائے کہ نیو کے آپشن پہ جا کے آپ اپنی پائٹن 3 کی فائل بنا سکتے ہیں اس کا ایک فائدہ ہے اس کا فائدہ کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے لائک کا کلاس ٹو آپ نے دیکھیں آپ نے لکھا پرینٹ ہیلو ورڈ ٹھیک ہے اس کو آپ کو چلانا اپنے اس پر چلا دیا پاکستان زندہ بار ٹھیک ہے آپ نے اس کو بھی چلانا ہے آپ نے یہاں سے چلا دیا اچھا اب آپ کے پرینٹ ہیلو ٹھیک ہے آپ نے اس کو بھی چلا آتی ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ بیچ میں کہیں بھی چینجنگ آپ کو کرنا پڑے ٹھیک ہے تو جوپیٹر نوٹ بک کی کیا خاصیت ہے کہ یہ جو کنسول والی فائل تھی نا یہ بلیک والی سکرین جو ہم اس کو چلا آتے تھے اور اس کو رنٹ کرتے تھے ڈاٹ پی وائی فائل کی اس کی نقصان یہ ہے کہ جب بھی آپ کوٹ چلائیں گے نا دوستو تو وہ ہمیشہ انٹرپیٹ ہوگی پہلی لائن چلے گی دوسری چلے گی تیسری چلے گا اگر پانسو لائنیں ہیں تو پانسو لائنیں ہی چلے گی جوپیٹر نوٹ بک کا فائل یہ ہے کہ آپ بیچ میں سے کوئی بھی چیز جا کے اس کو چینج کریں اس میں ڈال دوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ڈبل اکول ڈال دی دیکھ رہے تو جوپیٹر نوٹ بک کا سب سے بڑا فائدہ ڈیٹا سائنس کی دونیا میں یہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی جا کے ایک لائن بیچ میں سے بھی چلا سکتے ہیں اچھا دکھنے میں نا یہ آپ کو کوئی اتنا بڑا فیچر نہیں دکھا ہے یہ کام تو وہاں ایک ایک لائن کر کے ساری چلا رہے کیا فرق پڑتا ہے لیکن جب آپ کے کیا آ رہے ہیں اچھا میں اس کو میں اس کو کمپلیٹ کر دوں میں اس کو کمپلیٹ کر دوں پھر اس کے بعد یہ پرابرم یہ ساری دیکھ لیں گے کیونکہ وہ بات نا ہمیشہ دے جاتی ہے اچھا تو اس کا بظاہر تو آپ کو اتنا بڑا فائدہ نظر نہیں آئے لیکن اس کا بہت بڑا فائدہ ہے وہ فائدہ کیا ہے میں یہ سے جس بتاؤں پھر ہم گلاس کو ایک کتاب جائیں گے اور دو تین کیوشن لیں گے میکس ڈالہ دست تک جائیں گے فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا کوٹ چلاتے ہیں نا ٹو جی بی کی فائل ٹری جی بی کی فائل یہاں پہ آپ کنسیڈر کریں کہ ایک فائل ہے جو کہ کیوری چلتی ہے ایک گھنٹہ لیتی ہے اور اس کے بعد وہ ڈیٹا آتا ہے اور پھر اس ڈیٹا پر انکام کرتے ہیں اب آپ سوچیں کہ میں اگر پورا کا پورا کوٹ دوبارہ سے چلا آتا تو ایک دیر گھنٹہ اس سیل کے اوپر رکھتا تو وہ گھنٹے ہوں گے اس کے بعد نیکس لائن چلے گی ایسے ہی تو اگر یہ نا ٹو جی بی کی فائل ہوتی تو ہر دفعہ آپ کو پوری لائنیں ایک ساتھ چلانا پڑتی اور ڈیر گھنٹہ ہر دفعہ انتظار کرنا پڑتا یہاں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ نے چلا دیا آپ کو پڑا چلا نہیں ہے مجھے اس میں چینج کرنا ہے تو اب میں صرف وہی لائن چلا رہا ہوں جو مجھے چلانی ہے دیکھیں تو آپ کا پورا شروع سے کوٹ چل کے یا لائن کو کوٹ نہیں چلے گا آپ کسی بھی پوائنٹ کے اوپر کسی بھی لائن کو جا کے چینج کر سکتے ہیں تو آپ کو جو دیر گھنٹہ یا دو گھنٹہ لگتا تھا کیوری چلنے پر وہ ٹائم سیف ہو جائے گا تو دیٹا سائنس کی بوجہ اگر اکٹی چلانے ہی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ یہاں سے جائے رن آل کر دیں سہل کے اوپر بس یہ وینڈوز کی ٹی اویزیبل ہے جوپٹر سب کے لئے آئے پوچھنا تا سوری آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں جس طریقے سے آپ نے یہاں پہ جوپٹر نوٹ بک ٹرمینل میں ٹائپ کیا اور جیسے آپ نے آئے تو یہ آپ کے براہزر میں ہو گیا ہو گیا میں نے بھی داؤن لوڈ کیا ہو ہے لیکن میرے پاس ڈائریک اسے نہیں کھلتا جیسے آپ نے ڈائریکٹ پہ کھولیا مجھا وہاں پہ لنک پہ ٹائپ کرنا پڑتا ہے مانو وہ لکھا ہوا تھا ایک سیزواز جیسے ہی آپ کے پاس نیچے لینک آ رہی ہیں نا اس کو پر آپ ٹو سی و سی ورہی صحیح صحیح مصلا لائے ڈیفولٹ بلاوسر سیت کر لو بعض اوقات ہوتا ہے ڈیفولٹ بلاوسر سیت نہیں ہے تو وہ اس کی بھی حسین نکولا نا بھی ہے جی چی بالکل یہ سارے چیزیں سب کچھ اس کے ساتھ آ رہا ہے سر یہ بیس کوڈ کرنا لازمی تو نہیں ہے نا اس کے بھی تو کر سکتا ہے نا دوپیٹر نوٹ بک پہ جی 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 میں نے آپ کو دیکھیں چار طریقے بتائیں تینوں میں سے جو آپ کا دل کریں آپ کریں میں آپ کو نہیں ہوگا سر ایک قویشن ہے سر یہ جو آپ نے لینکس پہ کام کر رہی ہے آپ کا ورچال ماشین پہ یا پھر آپ کے پاس ایک لینکس انسٹال ہے یا میں دوہزہ ستہاں سے لینکس پہ توٹلی لینکس اور اس میں یوبنٹو کیا ہوا جی جی کولپ پہ اچھا آخری ایک ورہم کروا دیتے ہیں ایک آخری پانچ منٹ کا بھی کام نہیں ابھی نہیں ابھی بجائے گا جو بھی یہ بندہ اس کو نکال دے گا سارا ایک کوئشن جو میں کرنا سارا یہ اس کی ہمیں نوٹ بک اگر چاہیے ہوگا جس رہا میں ایک منٹ سا ساتھ دور پر شئر کروں مجھے ایک منٹ دے رہے ہیں ایک ہم کولپ کو دیکھ لیں تاکہ وہ چار اوپشن ہو جائیں تو ہمارے پاس فری کی سرویس ہے جس میں کوئی چیز انسٹال کرنے کی لئے ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس سیو گوگل کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے تو وہ ہے گوگل کولپ ٹھیک ہے آپ نے گوگل کولپ یہ آپ کے پاس سارا کولپ کا لنک آ رہا ہے ریسرچ پرپس ہے تو ہم نے یہاں پہ سیمپل لکھا کولپ میرے پاس یہ لکھاو ہے یہ کولپ کی بہت ساری فائلیں ہیں آپ پہ جی میل کا اکاؤنٹ ہونا فرز ہے دوستو آپ کے پاس دین آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اچھا میں یہاں سے جاکے ایک فائل کولپ پہ کلک کریں ٹھیک ہے یہاں سے جاکے آپ اپنی ایک فائل گوگل کولپ کولپ یہا رہی ہے بلکہ میری یہ بنی ہوئی ہے گوگل کولپ پہ پر جیسے آپ کھولیں گے وہ نیو فائل کہے گا جیسے میں پاس بنی ہوئی ہے آپ کے پاس نیو فائل بنانے کا اپشن دے رہا ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ بنا سکتے ہیں رائٹ کلک نیو فائل یہاں سے کہا رہی ہے یہ رہی نیو جیپیٹر نوٹ اور یہاں پہ جا کے فری آف کوکش یعنی اب کوئی بندہ اسکیوز نہیں کر سکتا کہ سر میرے پاس کوٹ نہیں چل رہا ٹھیک ہے یعنی ہم پہلے اس کے اندر جتنا بھی کام کر رہے ہیں وہ سارا کام یہاں پہ ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے لکھا پرنٹ ہیلو ورلڈ اچھا میں جیسے چلا ہوں گا نا بیک اینڈ کے اوپر باقاعدہ آپ کو یہ ساپٹ آپ کو یعنی دیکھیں اللوکیٹ کر رہے بیک اینڈ کے آپ کو یعنی یہ ریم بھی دے رہا ہوگا پروسیسر بھی دے رہا ہوگا ایک پوری ویلچور مشین بناتا ہے اور اس سے کنیک کرتا ہے اور کنیک کرنے کے بعد بھی یہ کوٹ چلا ملکہ رہا ہوں گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو پروگرام میں کے ہم کرتے ہیں اس پروجیکٹ کو سیف کی طرح رکھ سکتے ہیں کوئی ایسی نوٹ بک جس طرح ایک ہارڈ کا پی ہوتی ہے اس طرح میں اگر سکرین شیئر کر گے میں یہ ہو گئی یہ ہو گئی بلاد یہ ہو گئی ایک ہے یہاں پر یہ سیف ہو گئی اب میں جب بھی جاؤں گا تو یہاں پر جوپیٹر نوٹ بک کھولوں گا اور آپ کے پاس اس طرح کا یعنی انوارمنٹ کھولے گا یہ فائل بنی دی ہوگی آپ اس پر کلک کریں گے اس طرح پورا کوڈ واپس آجائے گا جو بھی آپ نے کام کیا ہوا ہوگا جو آپ بیس سال بعد بھی کھولیں گے تو اسی طرح ملے گی اچھا سر ایکچولی میرا connection lost ہو گیا تو جوپیٹر والا جو جو سیشن تھا نا جس میں آپ نے جوپیٹر سے سٹارٹ کی اکوڑنگ صرف وہ اگر ریپیٹ کر سکے ایزی لی تو اچھا یہ آپ کو ریکارڈنگ سے مل جائے گی تو انشاءاللہ کالا میں یہ ریکارڈنگ شیئر کر دوں گا اور ہمارا فیس بوک کا گروپ میں فیس بوک کی گروپ پہ بھی اور واتس اپ پہ گروپ بھی ایتنگ سب لوگوں نے جوائن کر لیا ہے تو گوگل والا جو ہمارا كائنڈی واتس اپ پہ گروپ کا لینک ہے سر ریکارڈنگ سب لوگوں نے جو پہلے ریکارڈنگ سب لوگوں نے جو ریکارڈنگ سے مل جو پہلے ریکارڈنگے شاہرہا ہے وہ لیک américارڈنگ میں فج آنها ہے سب کا آواز آرہی ہے میری جی سر آواز آرہی ہے سر آرہی ہے آچھا مجھے پلے ریکارڈنگ سٹاپ میں کر دو ایک منٹ مجھے دو آرہی ہے اٹینڈس ہمارے پر خود با خود کیا نہیں ہو